تو یہ سارے کارڈ جو کہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں بارہ سے تیرہ کارڈ ہے جس میں بینک بھی شامل ہے اور والٹ بھی شامل ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو ان سب کا بتانے والوں تو یہ سارے والٹ اور بینک کارڈ والٹ مطلب سادہ پہ نیا پہ زندگی اور بینک پاکستان میں جو بینک ہیں وہ سب تو نہیں ہے مطلب کہ جو میرے پاس ہیں ان بینک کا کمپیریزن کریں گے ہم لوگ موبائل والٹس اکاؤنٹ سے تو جیسے کہ آپ کو باتا ہے کہ یہاں پر میرے پاس کافی زیادہ کارڈ موجود ہیں ڈیویٹ کارڈ ہیں ٹھیک ہے کریڈٹ کارڈ نہیں کریڈٹ کارڈ کا طرح سینہ الگ سا ہوتا ہے اور وہ کبھی نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے بعد ہم لوگ یہاں پر کریں گے موبائل والٹس ورسز بینک اکاؤنٹ ڈیویٹ کارڈ ٹھیک ہے کیونکہ کارڈ ہمیں ڈیویٹ کارڈ جو ہیں وہ والٹس پہلے بھی دیتے ہیں لائکی ایزی پیسہ جیس کش نیا پر اکادہ پر زندگی اور ڈیویٹ کارڈ ہمیں بینکس بھی دیتے ہیں پاکستان میں جتنی بینکس ایٹی ایم کارڈ کے تھو آپ کو مطلب کہ دیتے ہیں وہ بھی ڈیویٹ کارڈ ہی ہمارے ہوتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے ون لنک کا ہے ویزا ہے ماسٹر کارڈ ہے وہ الگ الگ چیزیں آجاتے ہیں جب بینکس پہ آئیں گے تو اس پر ہم لوگ ڈسکس کریں گے ابھی ہم لوگ بات کرتے ہیں میرے پاس کون کے ان سے کارڈ ہیں اور میں نے ان سب کارڈ کو یوز کرنے میں کیا ایکسپریئنس کیا اس سب بتاؤں گا آپ کو یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں انہیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم کارڈ لے رہے ہیں اس کا آخر مقصد کیا ہے سب سے پہلے میرے پاس ہمیں بینک کارڈ ہے جو کہ ایم سی بی لائٹ کارڈ یہ پہلے آتا تھا تو اس سے آپ یہ کہ اپنا جو آن لین چیزیں ہیں وہ والٹ کے طرح چلا سکے ہیں ایم سی بی بینک کے انڈر یہ ہے لیکن ایک والٹ ٹائپ ان کا الگ سا والٹ ایک اپ مل جاتی تھی آپ کو وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے تھے اس کا ایک دریس ایڈوانٹ یہ تھا اس کا لیول ون اور لیول ٹو ہوتا تھا اور لیول ون آپ کو ملتے ہی جب آپ اپلائے کرتے آپ کو مل جاتا تھا تو لیول ٹو کی بات کریں تو لیول ٹو جب آپ کرنے جاتے تو آپ کے پاس سلپ ہونی چاہیے آپ کے پاس سیلری سلپ ہونی چاہیے آپ کو سیلری سلپ وغیرہ دکھا کر پھر جا کے اپلیکیشن وغیرہ کچھ ہوتی تھی تو لیول ٹو جا کے آپ کا اپلائے ہوتا تھا اس نے مجھے اتنا کارڈ زلیل کیا تھا اپلائے کے دو مہینے تک تو میں بینک کے چیک کر ہی کاٹھا رہا ہے ایم سی بی کے جو بینک اکاؤنٹ والا وہ اوپر بیجتا تھا اوپر والا جو مینجر ہے وہ نیچے بیجتا تھا تو مرسط یہی پارٹ لگا رہا اور آخر کار پھر میں نے ایم سی بی کے اس میں کمپلین کی that's why جا کے پھر میرا جو کام ہے وہ نیسٹ ڈے ہوا ٹھیک ہے کمپلین پاکستان میں جب تک نہیں کرو گے اور جب تک آپ ڈنڈا دے کے نہیں رکھو گے کسی بھی فیلڈ میں تب تک آپ کا کام جو ہے وہ ٹالتے رہیں گے اس کی بات کریں ایم سی بی لائٹ کا یار میں نے آج تک اس سے کبھی ایک بھی ٹرانزیکشن جو انٹرنیشن ٹرانزیکشن وہ نہیں کی کیوں کیونکہ یار یہ اس طرح سے ورک آؤٹ ہی نہیں کیا میرے پاس میں بھی اول لوگ کی پاس کیا ہوگا لیکن میرے پاس یہ نہیں کام کیا تو اب تو خیر یہ ایم سی بی لائٹ کاڈ آتے ہی نہیں آئے تھیں جب میں نے اپلائے گئے تھے تب تو یہ اویلیبل تھے دوزار پچیس سکس کے ایکسپائی رہی ہے لیکن یہ کہ میں اب اس کو یوز نہیں کرتا سیکنڈ گارڈ ہمارا ہے والٹ کاڈ ہی جو کہ جیس کیش کا ہے اور ماسٹر کاڈ ہے اس کا میں آرڈی آپ کو ویڈیو بنا اپنے چینل پر اگر آپ دیکھیں یہاں پر میں جلدی جلدی آپ کو بتاؤں گا اور اگر اپنے دیکھنے تو وہاں پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہو جیس کیش کی بات کرنے تو جیس کیش یہاں پر ماسٹر کاڈ آپ کو لوگو ضرور دیتا ہے آپ مطلب کے ٹیپ کر کے بھی اس کو دے سکتے ہو سٹرول بھی کر سکتے ہو وہ سٹریچ ہوتا ہے وہ بھی کر سکتے ہو اور آپ اس کو انٹرنیشنلی یوز نہیں کر سکتے جسٹ ان پاکستان آپ اس کو یوز کر سکتے ہو تو اوورال اس کارڈ کی قیمت ہے اس ایم سی وی لائٹ کی بات کریں تو یہ تب میں نے جب اپلائے کیا تھا تو تب یہ کارڈ آلموس مجھے پڑا تھا آلموسٹ سکس ہنڈر تو تھاوزن روپیز کے آس پاس پڑا تھا مجھے اگزیکٹ جو پرائز ہو یاد نہیں کیونکہ دوزر دوہزار انیس سے بیس میں میں نے اس کو اپلائے کیا تھا تو تب کی بات ہے اب اس کی بات کریں یہ کارڈ آپ کو مطلب کارڈ جو ہے وہ سات سو سے ہزار روپے کی آس پاس ملتا ہے تو اگر آپ آن لائن کام کر رہے ہو اور آن لائن ٹرانزیکشنز کرنا چاہتے ہو لائکی ٹرانزیکشنز ہے مطلب کہ آن لائن آپ ایڈ چلانا چاہتے ہو اور آپ شاپنگ کرنا چاہتے ہو تو انٹرنیشنلی میں بات کر رہا ہوں تو اس کے لئے یہ کارڈ جائز کیش والا بلکل نہیں اگر پاکستان میں رہا کے آپ کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے لئے پھر آپ جائز کیش لے کے کر سکتے ہو اس کے لئے بینکس اکاؤنٹ جو ہیں وہ آل ریڈی ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ پھر بینک اکاؤنٹ سے آپ کر سکتے ہو اس کے بعد آتا ہے ایزی پیسہ ٹیویٹ کارڈ اور اس کا بھی سیم وہی پروسیجر اور وہی سب کچھ ہے جو کہ جائز کیش والے کا یہاں پر یہ لوگ ویزا بھی دے رہے ہیں ابھی ان کا جو نیو کارڈ وغیرہ ہیں میرے پاس ابھی یونین پیوالا ہے لیکن میں نے کبھی اس کو یوز نہیں کیا اس لئے نہیں کیا کیونکہ کبھی ہماری نوبت ہی نہیں بڑی اس کو یوز کرنے کیوں ہمارے پاس بھی دوسرے کارڈ جو ہیں والٹ کارڈ ہیں وہ اویلیبل ہیں لائک نیا پہ یہ سارے کام کر دیتے ہیں تو ہمیں جو وہ ہے وہ ایزی پیسہ اور جائز کیش کارڈ کی اتنی خاص ضرورت نہیں پڑتی کچھ لوگ ہیں جن کو ضرورت پڑتی اور وہ لوگ یوز کرتے بھی ہیں لائک شاپنگ پہ چلے گے تو وہ یہ کارڈ یوز کر سکتے اور سیکیور بھی ہے تھوڑا بہت کمپیٹو اگر آپ بینک کا کارڈ یوز کرتے ہو اس میں بڑے مسئلے مسائل بھی آ جاتے ہیں تو لیکن اس لئے ساپ سے دیکھیں جائز کیش اور یہ ایلی نور کا جو یہ پیسہ کارڈ ہے ایوٹ کارڈ ہے یہ آپ یوٹیلائز کر سکتے ہو اس کی بھی عالموس ویلیو اتنی ہے جتنی جائز کیش والے کی ہے اب بات کر دیں ہیں ہم یہاں پر نیا پیسے پہلے کونیکٹ کی کونیکٹ کو آپ کو پتائی ہے کہ ایچ بی ایل کا یہ کونیکٹ کارڈ ہے اب یہ کس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہو اس سے ہم وہی یوز کر سکتے ہو جس طرح یوزج آپ کی ایدر والیٹس کی ایلائکی دی پیسہ جائز کیش کی ہے اس کا ایک اور آپ کو ایڈوانٹیج ہے کہ یہ پیپا کا کارڈ ہے اور ون لنک کے ساتھ بھی آپ اس کو ایٹی ایمز بھی یوز کر سکتے ہو دوسرا یہ کہ اگر آپ کونیکٹ کا اکاؤنٹ باناتے ہو تو دوسرا یہ کہ آپ کو ایک والیٹ مل جاتا ہے آپ کو نمبر پر ایکٹیوپ کیا جاتا ہے آپ کا اور دوسرا یہ کہ آپ ایزی لی آپ کو اس میں سیونگز بغیرہ کر سکتے اور کافی زیادہ اور بھی اپشنز ہیں پر اس میں ایڈوانٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایچ پیل کی کسی بھی فرائنس سے جا کے جو اپنے پیسے ہیں وہ ایڈراؤ کر سکتے ہو لیکن ایٹی ایمز سے نکال سکتے ہو اور اس کے آپ کے جو چارجز ہم ہوئی جو یرلی آتے ہیں اسی میں کارڈ میں آ جائیں گے میں بھی اس کے ہیں یا نہیں ہے ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے اگر آپ کو آئیڈیا ہے تو کومیٹس مجھے ضرور بتائیے گا تو اوورال یہ جو ہے یہ کارڈ میں ینگ ٹینیجر جو کہ آنلین فیلڈ کی طرف نہیں جانا چاہتے اور اپنی سیونس کرنا چاہتے تو یہ کارڈ جو ہے اور یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ ان کے لیے بیسٹ ہے اس کے بعد آتے ہیں جی اوپے کارڈ پہ اور اوپے ابھی جیسے اب وہ پتہ ہے کہ ریسنٹل ہی لانچ ہوا ہوا ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے پتہ ریکوارڈ توڑ جو ہیں مجھے تو نہیں لگ رہا کیونکہ پرسنل میں میں بولوں تو اس میں بہت ساتھ بھی کلچے ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ نہیں ہو پاری کومنٹس میں میری پریویس ویڈیوز کے اگر آپ دیکھیں اوپے کی جب میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کے نیچے کومنٹس میں بھی آ رہے ہیں جو کارڈ کبھی اپلائی میں نے اس ڈیوٹ کو کیا تھا مطلب کہ تین مہینے پہلے کہ تب ہی تک مجھے نہیں ملا اور جن کو مل گیا ان کا کارڈ ایکٹیو نہیں ہو رہا تھا اور میری طرح ہی ایکٹیو نہیں ہو رہا تھا جیسے میں نے لائیف جب ویڈیو بنائی تب ہی اس کو انبوکس کیا اور اس کو ایکٹیو کرنے کوشش کی لیکن نہیں ہوا اپٹر ٹو ویکس کے بعد جا کے پھر میرا کارڈ جو ہے وہ ایکٹیو ہوا اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے یار ایڈوانٹیج بس ایسا ہی جیسا باقی کارڈ ہے اگر آپ کے پاس سیزی پیسہ جیسے کیش ہے تو میرا نہیں خیال کہ لوگ جو ہیں وہ اوپے یوز کریں گے اخیر جو کرتے ہیں یار اچھی بات ہے وہ کریں آپ ٹیپ بھی کر سکتے اور سیکیوریٹی کی طرف جاؤ تو آپ کچھ پیسے جو آپ کو یوز کرنے آج کل پاکستان میں آپ پتے ہے یار انٹرنیشنلی بھی ہر جگہ پر یہ سکیم چلتے ہیں کہ آپ کارڈ ہیں سیکیور اتنے خاص نہیں ہے کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو بگز ہوتے ہیں آپ کی کارڈ کو ٹریک کرتے ہیں یا کچھ ہیکنگ والے پروسیجر ہوتے جس کی وجہ سے آپ کے اکاؤنٹ سے وہ ہیکر کی طرف چلی جاتی ہے یہ چیزیں ہیں یہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کو سیکیور کرنے کے لئے یہ کارڈ ہیں یہ ہوتے ہیں ایزی پیسہ کو بھی میں رکمنٹ نہیں کروں کیونکہ وہ لوگ جو ہیں ایکشن جس آپ سے میں بات کر رہا جس کو جو دل کرتا ہے وہ اس کو use کر سکتا ہے تو آپ بات کرتے ہیں ہم اپنے چاہیتے wallets کی اور جس سے سب سے پہلے بات ہے نیا پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مال کا چل رہا ہے وہ لگ بات ہے انٹرنیشنل جو پاکستان میں کیونکہ گورنمنٹ اپلائے کرتی ہے جی ایس ٹی فردر اور دوسر آتی سکر کے نابی اپنے بارہ سو کی ٹرانزیکشن کرنی ہے تو پندرہ سو دینے پڑیں گی اپنے دو ہزار کی ٹرانزیکشن کرنی تو پچیس سو کرنے پڑیں پڑیں پانیسو ملنب یہی سین ہوتا اوہرحال نیابی کارڈ کی بات کریں ورکنگ کامال ہاں اس میں کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ضرور ہیں وہ میں فردر کسی اور ویڈیو میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا واقعہ ہوا اور آپ کو کیسے سے بچنا چاہیے میرا کارڈ سسپنڈ بھی ہو چکا ہے تو کیسے ہوا وہ بھی آپ کو میں آنے ویڈیو میں ضرور بتاؤں اور گایڈ کروں گا چاہیے جو ویڈیو میں بنا رہا ہوتا ہوں آپ کو گایڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ جو میرے پیسے تباہ بار بار بات کیا وہ آپ نہ کرو نیا پی کمال کا کارڈ ہے اچھا ہے انٹرنیس سے ٹرانزیکشن کی بات کریں تو ہر جگہ کر سکتے لیکن فیل ٹرانزیکشن میں یہ لوگ بڑا آپ کو خوار کرتے ہیں جب اس پہ نیا پی کی ڈس آڈوانٹیجز پہ ایک نیو ویڈیو میں جگہ پہ سادھا پہ نام بھی سادھا کارڈ بھی سادھا اور کام بھی سادھا اور اوہر بات کریں میری پی ریٹی لسٹ میں سادھا پہ is the number one کارڈ جو کہ میں آج تک یوز کیا ہے میں نے آہ وہ الگ بات ہے کہ نیا پی کی طرح بات کریں اس کی فیل ٹرانزیکشن پہ تو آپ کو پیسے نہیں دینے پڑ تے لائک نیا بے کی طرح تو جب ڈسکس کریں اس پہ آج سادھا پی is the best card utilized in 2024 2023 کبھی میرے حساب سے جو میں use کر رہا ہوں 2023 سے پہلے کا کر رہا ہوں تب میری انٹرنیشن ٹرانزیکشن تینی خاص ہوتی نہیں لیکن 2023 سے آگے کافی زیادہ ٹرانزیکشن میری ہوئی ہیں اور کبھی سادھا پی نے مجھے ایک دکہ چھوڑ کے کبھی مجھے مسئلہ نہیں کہ میرا بیلنس تھوڑا سا کم ہو گیا تھا تقریبا دو یا تین روپے کی وجہ سی پھر میری جو ٹرانزیکشن وہ نہیں ہوئی تو اوورال بیسٹ کارڈ اگر اپنے ایڈز کے لیے چلانا ہے آپ انٹرنیشن ٹرانزیکشن کرنی آپ انٹرنیشن جو بائی کرنا کچھ بھی یہ کارڈ آپ کو کہیں بھی جو ہے وہ دگا نہیں دے گا اب بات کرتے ہم ہم اپنی زندگی کارڈ پہ زندگی کارڈ کبھی میں نے سادھ آپ پہ سب کبھی کمپیرزن کیا جا میرے چینل پہ دیکھ سکتے آپ کو ساری ویڈیوز مل جائیں گی زندگی والی کارڈ جو ہے ای دنگ سو ون آف ڈی بیسٹ کارڈ یہ بھی ہے لیکن کافی زیادہ بہتر ہے کام میں کافی اچھ ہے جہاں پہ سادھ پہ کام نہ کرے یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے میں یوٹیلائز نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا سادھ وہاں پہ میں زندگی کارڈ کو یوز کرتا اور یہ بھی کافی زیادہ بہترین کام کرتا ہے آف سادھ پہ زندگی کارڈ سیکنڈ بیس کارڈ یوٹیلائز آن آن لائن فیل میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ اگر ہو سکتے آپ کارڈ بینکنگ پہ آپ کر رہا تو اوور بیس کارڈ ہے میرے حساب سے والٹ میں میں زیادہ رکمنڈ بھی خود کو یہ ہی کرتا ہوں کہ انٹرنیشن ٹرانزیکشن کے لیے میں والٹ کارڈ ہی یوز کروں اور اتنے ہی پیسے اس میں ڈالوں جتنے مجھے ریکوائیڈ ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ میری ایک تو پیمنٹ مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں اتنی ڈالی ہے سیکیورڈ ہے اور فردر اللہ نہ کرے اگر کچھ اوپر چل رہے خود بھی اپنے مائنڈ میں چیز رکھیں سیفٹی فرسٹ ہوتی ہے تو آگ اس کارڈ بیسٹ کارڈ ان تو سار چوبیس دو تئیس ٹھیک ہے تو بات کر لیں بینک اکاؤنٹ کارڈ کارڈ سب سے پہلے پوینیر کارڈ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جب نیا نیا پوینیر گا انہوں نے سرویس دی اور کارڈ مجھے دی اب تو خیرے دن کارڈ 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 مجھے کتنی طرح ملے کیونکہ ان کے سیٹلمنٹ کاؤسٹ پاکستان جی ایس ٹی چیز تھوڑا سا کم ہے پاکستان میں وائز اکاؤنٹ ضرور ہے اگر آپ نے دیکھا ہو اس پاکستان انٹرائشن کنٹ کنٹ کیں میں کم ہوتا ہے یا 0% ہی لگا لے وائس کا تو اس کا مجھے ایڈیا نہیں ہے تو اگر جس کو ایڈیا تو ہم اینڈ باکس میں بتا دیں اب بات کرتا ہوں میں کون کون سے اکاونٹس یوز کر رہا ہوں اور میں نے کونس اکارڈ یوز کیا میں اور آپ کو اس میں انٹرنیشن ٹرانزیکشن میں کچھ چھوٹ ملتی ہے جو آپ والیٹس اور والیٹس انٹرنیشن ٹرانزیکشن کیلئے یوز کر رہے والیٹس کارڈ جو یوز کر رہے کیا وہ آپ کر سکتے ہو سب سے بہلے میں بات کر لیتا ہوں یہ اپنی حبیب میٹرو بینکی ہے اور یہاں پر میرے ان کا پلیٹینیم ویزا کارڈ لیا ہوا ہے ای دنک کہ یہ پلیٹینیم کارڈ ان کا ہوتا ہے کچھ نام ہوتا ہے کچھ گولڈ ہوتا ہے پلیٹینیم ہوتا ہے سلور ہوتا ہے تو یہاں پر میرے پاس ویزا کارڈ ہے یار اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتا دیجئے کیونکہ میں نے کافی وقت سے اس کو یوز نہیں کیا مجھے بینک کی طرف سے کارڈ بھی آتی ہیں کہ آپ کام کریں اس پر اگر آپ پیسے وغیرہ اس پر ڈالے کام کریں آپ انٹرنیشن ٹرانیکشنز کر سکتے ہیں وہ ملے ییس اپ کورس پر میرے پاس آپ والرز کارڈ ہی اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے بینک اکاونٹ کارڈ یوز کرنے کی ضرورتی نہیں پڑتی اس میں انٹرنیشن ٹرانیکشن کارڈ بھی وہی پڑتی ہے جو کہ آپ کو والرز پڑتی ہے سارے پاکستان بینکس کا یہی سین ہے کیونکہ پاکستان میں رہ کے اگر آپ کوئی بھی ڈیبیٹ کارڈ یوز کرتے ہیں یا کریٹ کارڈ یوز کرتے ہیں انٹرنیشن ٹرانیکشن کے لئے تو آپ کو وہی کاؤس پڑے گی جو کہ آپ ان والرز پڑھ رہی ہے تو سیم اس بینک اکاؤنٹ میں بھی وہی چیز اپلائی ہوتی ہے جو کہ کارڈ میں ہوتی ہے لیکن آپ کو رکمنٹ نہیں کروں کہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کے دیبیٹ کارڈ یا کریٹ کارڈ سے آن لائن ٹرانیکشن کریں اور آن لائن کے ساتھ ساتھ انٹرنیشن ٹرانیکشن کریں کیوں نہ کریں وہ آپ کو سیکیورٹی کے حوالے سے میں اس لئے گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ کا کارڈ کہاں 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 لگ رہا ہے اس لئے اپنے تھوڑا سا گائیڈ کرنا خود کو بھی اور دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سا کرنا یہ اب ایلائیڈ بینک ہے ٹھیک ہے اس کا ڈیویٹ کارڈ یونین پے کا آپ پاکستان میں تو اس کو یوز کر سکتے ہو پاکستان میں آپ داراز پچالا سکتے اس کو لیکن یہ کہ انٹرنیشن ٹرانیکشن کے لئے یہ کارڈ نہیں ہے ٹھیک ہے بینک کے کارڈ میں بھی ڈیفرنس آ رہا ہے اب بینک کا کارڈ جو یہ ہے یہ اب ویزا کارڈ ہے ٹھیک ہے اس میں انٹرنیشن ٹرانیکش میں جب میں ان کو کمپیرزن بینکس میں جاؤں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو بینکس اکاؤنڈ میں آپ یہ ویزا کارڈ اور ساری چیزیں لیتے ہو کتنی مشکلات سے لیتے ہو اور وہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئے تو اس کو جلدی جلدی وائنڈ اپ کرتے ہیں اور یہاں پر سین میرے پر سین پر بینکل حبیب کا ایک کارڈ ہے اور یہ جس میں ایٹی ایم یوز کرتا ہوں کیونکہ ابھی پاکستان میں جس آپ یہ کہو کر سکتے ہو ٹیپ کر سکتے موپرحال میں یہ جس ایٹی ایم یوز کرتا ہوں اور میں بینک اکاؤنڈ کو زیادہ رکمنڈ نہیں کرتا کہ ہم مطلب میں یا پھر آپ آپ کر سکتے ہو آپ کو کوئی ایڈین یا ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف یو ہے لیکن میں بینک اکاؤنڈ کو یوز نہیں کرتا ان لائن ٹرانیکشنز کے لیے یا پھر انٹرنیشن ٹرانیکشنز کے لیے تو آپ کو بھی بہترانہ مشورہ یہ ہے کہ آج کل کی ٹکنولوجی جہاں اوپر جا رہی ہوں وہاں پر لوپ ہوس بھی ات تو آپ کو کافی زیادہ جو چیزیں ہیں وہ گائیڈ میں نے کر دی ہو کچھ رہ گئی ہوں تو باتا دیجئے گا ویڈیو ویڈیو ویسے کافی زیادہ لمبی ہوگی تو ملتے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے ٹھیک گئر گوڈ بائی